تو پھر میرے خیر میں کئی لوگ آتے ہوں گے بغیر بتائیں اپنی شنافت کو چھپا کر آتے ہوں گے اچھا میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ زندگی انسان جو ہے انسان جو دکھتا ہے جو ہے جو موجود ہے اچھا مجھے ایک چیز اور لگتی ہے میرا اپنا ایک فلسفہ ہے چھوٹا سا کہ جو شخص جتنا زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے گانوں میں باجوں میں پارٹیز میں ڈانس میں گیدرنگ میں دوستوں کے ساتھ شاپنگ میں بہت زیادہ وہ ڈر پھوک ہے میرا اپنا ایک فلسفہ ہے وہ حقیقت سے نظریں چھوٹا ہے اسلام علیکم نمستے سسریہ گال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں عزی کالی اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریہ گال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستوں جا رہے خوش رہے ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے آج کیا ہماری ویڈیو ہے آج کیا ہماری ویڈیو ہے بہت انٹرسنگ سسارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو let's start ویڈیو کا ٹائٹل ہے why american tech miloniers visited to kenji dham timeline by عدرش کتا سسارٹ کرتے ہیں جب آپ کچھ نیا کرنے والے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم ہماری مانتاؤں کے مطابق بھگوان دیوی دیفتہ آدھی کی پوجہ کر کے ہی کوئی کام آگے بڑھاتے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ ہم بھگوان کو کچھ بھیٹ دینے کا بھی کہتے ہیں western countries میں generally christians ہیں اور وہاں بھی یہی پرکریا ہوتی ہے بات انٹرسٹنگ تب ہو جاتی ہے جب آپ کسی دوسری مانتا کے مادھیام میں enlightenment یعنی پربودھن کے لیے پہنچ جائیں اور وہ بھی ہزاروں میل دور کسی دوسرے دیش میں آج کا ویڈیو ایسے ہی ہے بھارتی مندر اور آشرم پر آدھارت ہے جہاں United States of America کے بڑے بزنس ٹائکون آ کر رہ چکے ہیں یہ آشرم نیم کرولی بابا نامک سادو نے اسطح پت کیا تھا جہاں western travelers پچھلے کئی دشکوں سے آ رہے ہیں دوستو دنیا میں کچھ مکھ دھرم ہیں اور اس کے علاوہ سیکڑو سیکٹس ہیں وکتگت روپ سے آپ کسی بھی دھرموں میں پیدا ہوئے ہوں پر دوسرے دھرموں کو مان سکتے ہیں سامان طور پر لوگ تانترک دیشوں میں تو دوسرے دھرموں کو مانا جا ہی سکتا ہے ہم شروع کرتے ہیں اس آشرم کے بارے میں discussion سے اور پھر ہم انڈیا کا دنیا پر ادھات میں ایک اثر بھی دیکھیں گے نمشکار دوستو میرا نام ہے آدرش اور سواغت ہے آپ کا study IQ میں 2015 کی سپٹیمبر میں جب پرائیم میریسٹر نرین مودی فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکربک سے ملے تو مکہتہ باتیں سوشل میڈیا کے پاور پر ہی ہوئیں لیکن اس بیچ مارک نے ایک ایسی ہائر پاور کا ذکر کیا جو انہوں نے انڈیا میں ایک مندر میں محسوس کی تھی یہ 2015 سے بہت پہلے 2008 میں جب فیس بک شروع ہی ہو رہا تھا تب کی بات تھی لیکن مندر کی جگہ کا نام مینشن نہیں کیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کیچی دہم آشرم تھا دوستو کیچی دہم آشرم بھارت کے اترا کھنڈ میں نینی تال اور الموڑا کے بیچ موجود ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب فیس بک شروع ہی ہو رہا تھا تب ایپل کمپنی کے فاؤنڈر سٹیپ جوپس نے مارک زگربر سے اس آشرم میں جا کر کچھ دن بتانے کو کہا مانا جاتا ہے کہ فیس بک آج جس اجائی پر ہے اس میں اس آشرم کا میجر رول ہے اچھا کچھ دے تیس سالوں میں اس آشرم نے بیگ ٹیک ٹائٹنز کو چپ چاپ اپنی طرف کھیچا ہے یہاں گوگل ایپل اور ای بی جیسی کمپنی سے جڑے ٹائکونز رہنے آئے ہیں جب سے یہ سامنے آیا ہے کہ کیچی دھام میں مارک زکربگ رہ کر جا چکے ہیں یہاں آنے والوں کی سنخیہ تین گنا تک بڑھ گئی ہے کئی لوگ تو اسے زکربگ ٹیمپل تک کہتے ہیں بھارت میں آشرم اور ادھاتم کندروں کی سنخیہ سیکڑوں پر پر پشمی یاتریوں نے اتنی بڑی ماترہ میں کیچی دھام کو کئی دشکوں سے کیوں ہے کہ امریکن ٹیک ویجنریز لگتار یہاں آتے رہتے ہیں سٹیو جوبز مارک زکربر کے ساتھ گوگل کی لیری پیج اور ای بے کے کو فاؤنڈر جفری سکول تک یہاں رہ کر جا چکے ہیں گوگل کی فیلانتروفی ڈیویزن کے ہیڈ لیری بریلینٹ بھی اس آشرم میں رہ چکے ہیں بریلینٹ بتاتے ہیں کہ یہاں بھوجن پراتنا اور پریم کا ایک کام گرتا ہے یہاں خود کو سمجھنے اور دنیا کو بدلنے والے آیامو پر فوکس ہے شدھالو یہ بھی کہتے ہیں کہ کی چی کا آکرشن اس آشرم کے سنستھا پت نیم کرولی بابا سے جڑا ہوا ہے نیم کت کے وقتی جو شال میں لپٹے رہتے تھے نیم کرولی بابا جنرلی ایک پیڈیسٹل پر بیٹھے رہتے تھے ان کے فلوس بھی سادھارن تھی کہ سبھی لوگ ایک ہیں یاشرم تین مندروں offices اور سادھارن سی رہنے والی جگہوں کا ایک کلسٹر ہے جو کوشی ندی کی ٹریبیوٹری کے جھرنوں کے قریب ستھت ہے یہاں شانتی مریٹیشن اور سوشلائیزیشن چلتا ہے مارک کو اس ٹریپ کے بارے میں سٹیو جو بابا سٹیو جو بھی نیم کرولی بابا سے نہیں مل سکے تھے سٹیو جو 1974 میں انڈیا کی ٹریپ پر تھے اس دور میں سٹیو ایستن سپیچولیٹی میں اپنی روچی بڑھا رہے تھے انہیں ایک دوست نے ایک گرو کے بارے میں بتایا سٹیو جو بابز انڈیا میں کینچی آشرم پہنچے انہیں پتا چلا کہ نیم کرولی بابا کا دہان تھو چکا تھا بہرال سٹیو آشرم میں رہے بابا کے بارے میں پڑھا اور کچھ وقت یہ بتایا دوستو اپنے کانشیس یعنی چیتنا کو بڑھانا 1960s اور 70s کے رکھپی کاؤنٹر کلچر سے سمبند ہے اس کے علاوہ جوپز کی طرح تیک جائنٹس جنہوں نے کمپیوٹرز اور ٹیکنولوجی کی دنیا میں کام کیا انہوں نے بھی چیتنا پر مکھ دھان دیا سٹیو جوپز نے اس آشرم اور انڈیا میں سات مہینے گزارے اور یہاں سے جانے کے بعد زن بودھزم کو جیون بھر کے لئے اپنا لیا اب چار دش کو بعد سلیکون ویلی کی بڑی کمپنیز مائنڈ فل کانسلرز کو کام پر رکھ رہی ہے اور دیجٹالی ڈسٹریکٹڈ ایمپلوئیز کے لیے میڈیٹیشن رومز بھی بنائے گئے ہیں بھم بات کرتے ہیں انڈیا کے فلوسیفکل ایمپاکٹ کی ایک گلوبل لیول پر یہ کہنا کہ آج دنیا آپس میں جڑی ہوئی ہے ایک بڑی اوپری اور کلیشے بات ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ دنیا آپس میں اتنی چھوٹی لگتی ہو آج آپ کوئی سوشل میڈیا پلیٹفورم پر جائیں گے تو انڈیا سے ہزاروں میلوں دور ارجنٹین میں کسی کی پوسٹ لائک کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کیمپیئنز اب کسی انٹرنیشنل بورڈر کے محتاج نہیں ہے دیشوں کی بیچ کا سفر اور اپنے آئیڈیاز کا آدھان پردان اب بہت آسان ہو چکا ہے COVID-19 پینڈمیک کی بات کریں تو ویکسنیشن کو لے کر پوری دنیا ساتھ کام کر رہی ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہیلتھ جاوبز اور ڈیتھ ریفلیکٹ کر رہے ہیں انڈین فلوسفی نے دنیا کو مہت وکت پر انسائٹ دے کر وائز دیسیزن لینے کی اور پش کیا ہے 8 سنچوری کے بدھست مانگ شانتی دیوہ نے جیون کے راستے پر اگنورنس اور سفرنگ سے ہوتے ہوتے سپرچول لیبریشن کی بات کہی ہے ہندو سکرپچر بھگوط گیتہ جو 400 بیسی سے 200 بیسی کے بیچ لکھی گئی لٹریچر کے دنیا میں ایک کلاسک ستھان رکھتی ہے حالانکہ گیتہ میں گریٹ فوریر ارجن اور ان کے دوست اور سپرچول ایڈوائزر بھگوان کرشنا کے بیچ باتے ہیں لیکن گیتہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے کسی وقتی کے ایکشنز spiritual freedom کا راستہ بنا سکتے ہیں ان ٹیکس کے ساتھ کئی اور گرند اور فلوسفیز ہیں جو دنیا میں آج بھی ریزونیٹ کرتی ہیں تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ویسرن کلچر کو انڈین فلوسفی نے بہت پر کرتی آئی ہے تو دوستو یہ تھی کہانی انڈیا کے ایسے آشرم کی جس نے سالوں سے big tech titans کو اپنی طرف attract کیا ہے اس پورے مدھے کو لگر آپ کا اپنی opinion ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آج کے ویڈیو کے لئے اتنا ہی آئی اپنے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستو کو ساتھ شیئر کر نہ بھولیے گا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تک کے لئے جے ہند جے بھارت بھولا کہ آپ ایک دفع جائیں جا آشرم کا وہ یہ کہنے exactly نام نہیں بتایا گیا لیکن یہ ہے کچھ چیزوں کو آپ میں کنیکٹ کر کے کسی پر رہے گئے تو اس سے کچھ لوگ نے 100% کنیکٹ کر لیا ہوگا اور جب بات ہے کہ اس دور میں آئے تھے بہت ٹائم ہو گیا پھر اب وہ اتنے فیموس ہو گئے جو نیم کرولی بابا پہتا رہے تو ان کی ملاقات ان سے نہیں ہو پائی چیز چیز چوک سے آئے تو اس سے پہلے ان کا دہان دھو چکا تو پھر بھی وہ سات مہینے کسار کر پھر پھر انہیں کچھ فیل کیا ہوگا تو انہوں نے پھر مارک بڑے بڑے سائنٹیسٹ مطلب آتے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے جو فیموس ہوگے کئی ایسے ہوں گے بڑے مطلب ہیں نام انڈیا کے اندھر اور بھار کنٹریز کے فورنرز جو آئے ہوں گے جن کے بارے میں ریٹن میں یا پتا ہی نہیں کیونکہ یہ کام ایسا ہوتا ہے بہت بڑی سیلیبریٹی اگر آئے تو وہ چھپا کے آئیں گے ہر کسی کو بتائیں گے بھی نہیں ان کا آنے کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا وہاں پر آ رہے ہیں سیکھنے سمجھنے دنیا کو سمجھنے دنیا دیکھنے ٹھیک ہے تو وہ چیز کب بیکار ہو جائے گی جب آپ کو وہ کامی کوئی نہیں کرنے دے رہا ہوگا جب لوگ آ رہے ہوں گے تو پھر میرے خیل میں کئی لوگ آتے ہوں گے بغیر بتائیں اپنی شناف کو چھپا کر آتے ہوں گے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا زندگی انسان جو ہے انسان جو دکھتا ہے جو ہے جو موجود ہے اچھا میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو دیکھ رہے دنیا پتہ کتنی دنیا اس کے علاوہ جو ہمیں نہیں دکھ رہے وہ کتنی زیادہ ہے اس کی مثال اس طرح سے دی گئی تھی کہ آپ دور ہوتا ہے گھر کا اس کے اندر چابی لگا سکتے بڑی پرانے دور ہوتے چابی لگتی تھی چابی کے ہول میں سے مووی میں سے مووی میں بھی آخر دکھایا جاتا ہے کہ چابی کے ہول میں سے آنکھ لگا کے دیکھتے ہے تو ایک چابی کا ہول دکھتا ہے بس چابی جیسا ہول بنا ہوتا ہے کی جیسا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم ابھی جو دیکھ رہی ہیں اتنی سی دروازہ کھولیں گے نا تھا ایک نارمل ویڈیو کو ہی دیکھی تھی انسان کے آس پاس انسان کا جو اصل جو ہوتا ہے چکرہ اورہ اورہ جو انسان کے آس پاس لیئر ہوتی ہے جو مضبوط ہوتی ہے تو انسان اتنا مضبوط اتنا نیگیٹیویٹی کو دور کرنے والا یا نیگیٹیویٹی کو پرے اورہ کہتے ہیں تو ان چیزوں سے جو آتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا میڈیویٹیشن اس سے یہ زندگی کو سمجھتے ہیں دنیا کو سمجھتے ہیں دنیا میں کامیابی کی طریقوں کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد جو اپنی لائف میں ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اچھے یہ مضبوط مضبوط ہو جاتے ہیں اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں میڈیٹیشن اچھا فوڈ بول رہے ہیں پری اس طریقے سے ہوتا ہے لف بول رہے ہیں تین چیزیں مجھے ملیا بلکل ٹھیک ہے اور میرے حساب سے پوری دنیا ہی تو ان تین چیزوں کے گرد گھوم رہی چکرا اورا جو ہے یہ میں نے سنا ہے کہ انسان کی پروٹکشن کی لیر ہوتی ہے جو انسان کو مضبوط کرتی ہے اور انسان بری شکتیوں سے یا بری چیزوں سے اسی سے سیف ہوتا ہے اچھا یہی اورا بتاتا ہے کہ انسان کے اندر نیگیٹیویٹی بھر چکی ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے کچھ لوگ دیکھنے والے باقادہ اس اورا کو دیکھ سکتے ہیں اتنا اتنا ریڈی ہو جاتے ہیں ان کی منٹلی پاور اتنی طاقتور ہو جاتی کہ باقادہ اس اورا کو دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اگر براؤن ہو رہا ہے تو وہ آپ کو انڈیگیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر نیگیٹیو چیزیں نیگیٹیو شکتیاں بڑھ رہی ہیں اچھا یہی اورا جو ہے اگر آپ کا مضبوط ہوتا ہے اچھا میں اچھی سوچتا اچھا آپ یہ بتا رہے تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ نے یہ مجبات کر لیتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو انڈیانز ہیں وہ آئے وہ ان ٹیمپلز میں آئے میڈیٹیشن کے لیے تو تو کوئی کامل سے یہ بہت پڑی بات ہے اگر فورنرز کا یہاں پہ اتنا روجان ہے تو میں کہتا ہوں ہنڈریڈ پرسن ہنڈریڈ پرسن کوئی نہ کوئی شکتی کوئی نہ کوئی طاقت محسوس ہوئی ہے بلکل بلکل اور کوئی عام لوگ نہیں دنیا کے سب سے کامیاب اور پڑے لکھے لوگ کامیاب تدین انسان لوگ ہیں جو وہاں پہ میڈیٹیشن ہو رہی ہے یا جو وہاں کے لوگوں نے سکھا دی لوگوں کو اور پھر وہ آنے والوں کو سکھا رہے ہیں پھر وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں یا ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو آنے والے شاگرد ہیں ان کو سکھاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے زندگی کی کامیابی کا زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا زندگی کی ڈسپلین وہ لوگ سمجھ چکے ہیں اگر میں کہتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں کھانا پینا ٹائمیں حالانکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے ہم سانس بھی نہیں لیتے مطلب اگر سانس لینے کا بھی صحیح طریقہ ہمیں پتا چل جائے کھانے پینے کا بیٹھنے کا سونے کا اگر ہمیں صحیح طریقہ پتا چل جائے تو ہماری باڈی فٹ رہے گی ہمارا مائنڈ سیٹ رہے گا ہم اپنی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں آپ کیا گینا چاہیں گے میں یہ کہا ایٹی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آئی فان کے جو بانی ہیں پاؤنڈر ہیں اور پھر اس کی بات فیس بک کے جو پاؤنڈر ہیں یہ دونوں جیسے کہ گئے ہیں اس ٹیمپل میں تو مجھے آس لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں کامیابی کراس بشکل یقین ہے کوئی مجھے سیکریٹ تو ہے کہ وہ پہلے گئے اور ان کو بھی تاکھید کی کہ آپ سارٹنگ سے پہلے چلے جاؤ گئے ٹھیک ہے تو اور آپ نے دیکھا فیس بک کتنا کامیاب ہو ملکم اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں نہ مجھے آس لگتا ہے بہت سائی چیزوں تو آپ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں بتا کہ پانی کیسے پینا چاہیے یعنی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پانی تک گلت پیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم سانس گلت لیتے ہیں ہمیں سانس تک لینے کا طریقہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جتنا بس دیکھ لیا دیکھ لیا اور بہت کچھ ہے جو ان سے چھوٹ گیا جسے وہ چاہتے ہیں جاننا لیکن جان نہیں پا رہے ملکل ایسا ہی ہے اچھے پچھلے سال سال پہلے جو کوویڈ آیا تھا لاؤٹون آیا تھا بہت سارے اس کے نفسانات ہوئے ہیں پوری دنیا کو پریشانی ہوئی ہے تو مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت اپنی لائف میں مصروف ہو گئے تھے ہم بہت زیادہ مطلب ہے کہ ایک نفسان نفسی کی زندگی ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ہماری جوڑے بھی ہیں ٹھہراو بھی آیا ہے ہماری لائف میں یعنی یوں سمجھ لو کہ ہمیں سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا اپنے بارے میں اچھے جب انسان بہت زیادہ ویلا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ویلا جب بہت زیادہ انسان فارغ ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ سوچتا ہے اپنے بارے میں زندگی کے بارے میں دنیا کے بارے میں ہمارا آنا اس دنیا میں آنے کا مقصد بہت ساری چیزوں انسان غور و فکر شروع کرتا ہے کب کرتا ہے جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بیڈ ایفیکٹ اگر کوویڈ کی ہوئے ہیں یہ ایک پوزیٹیف ایفیکٹ تھا کہ کم سے کم انسان کے اندر ٹھہراو آیا اچھا برا سمجھا اپنے آپ کے بارے میں سوچا دنیا کے بارے میں سوچا مجھے ایسا لگتا ہے ایک اور چیز جس کو ہم نے بہت ساری چیز کیا وہ یہی کہ دنیا کیا ہے کتنے دن کی بلکل یعنی یہ زندگی کوویڈ میں ایسا ہو گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا کون کب مر جائے گا بلکل ڈھر خوف کس کو کب ہو جائے گا کوویڈ نہیں لے رہے تھے اور کسی کو پل بھرکا بھی نہیں پتہ تھا سب یہ کہہ رہے تھے کہ بس اب تباہو بروادی ہوں کی سب ہی مرنے والے بلکل ہمارے ہاتھ یہ نہیں بلکل ایسا ہی لگتا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لائف ہے لائف کا پل بھرکا پتہ ہی نہیں ایک بابا کیا آگئی کہ ہمارے تو زندگی موت کا کچھ وہی نہیں کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھاروالے سے ملیں گے ہم اپنی دنیا کی لائف کو دائمی سمجھتے ہیں دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والے لیکن مجھے لگتا ہے کووڈ کے بعد ہمیں یقین آیا کہ دنیا کی لائف تو کچھ ہے ہی نہیں موت ہی حقیقت ہے اور ہم کبھی بھی بھی سکتے ہیں تو ہم جتنا اپنا یوگدان دے سکتے ہیں جتنا دوستوں کی کام آ سکتے ہیں جتنا اپنے ملک کے کام آ سکتے ہیں پارٹیز میں ڈانس میں گیدرنگ میں دوستوں کے ساتھ شاپنگ میں بہت زیادہ وہ ڈرپ ہو کے میرا اپنے ایک فلسفہ ہے وہ حقیقت سے نظریں چورا رہا ہے جو حقیقت ہے زندگی کی وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے اپنے آپ کو کئی نہ کئی بیزی رکھنا چاہتا ہے وہ بہت زہین ہے لیکن وہ ڈرپ ہو کے اچھے جو شخص کے اندر بہت زیادہ اتمنان آجاتا ہے جو ان چیزوں کی اہمیت کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ چکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے خیر دوستو ایک بہت زبردست ویڈیو بہت ہی نالج تو دوستو دوبارہ کسی ار ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے